ویسٹ پینک یعنی غرب اردن سے مراد ایک تنگ سا زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے جو اسرائیل اور دریائے اردن کے درمیان ہے اور یہ اسرائیل اور فلسطین کے ماں بین بڑھتی ہوئی کشیدگی کا مرکز ہے سن 1966 میں مشرق وستا کی جنگ کے بعد سے اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے اس سے پہلے اس پر اردن کا کنٹرول تھا اس سے پہلے انگریزوں کا اور اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ کا لیکن صدیوں سے یہ فلسطینی عربوں کا گھر رہا ہے آج کل ان میں سے تیس لاکھ یہاں رہتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اسے مستقبل کی فلسطینی ریاست کے دل کے طور پر دیکھتے ہیں سن 1966 کی جنگ کے بعد کے سالوں میں اسرائیلی شہری آباد کاروں کے طور پر غرب اردن میں جانے لگے انہوں نے اسے اپنے قدیم آبائی علاقے کے حصے میں طویل دورانیے کے بعد واپسی کے طور پر دیکھا شروع میں آہستہ آہستہ لیکن 1980 کی دہائی کے وسط سے یہ تعداد بڑھتی رہی اور جلد یہ تمام غرب اردن میں بستیاں بن گئیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ مستقبل میں ان کو اپنی سلامتی کے لیے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہودیوں کو اپنے آبائی علاقے میں واپس جانے کا پورا حق ہے 1949 چوتھی جنیوہ کنوینشن کابس قوتیں اپنی سویلین آبادی کے کچھ حصوں کو اپنے زیرے قبضے علاقے میں ملک بدر یا منتقل نہیں کرے گا 53 سالوں سے جیسے جیسے امن کی کوششیں آتی جا رہی ہیں آباد کاروں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اگر آج غرب اردن کے نقشے پر نظر ڈالیں تو آپ کو فلسطینی شہریوں کے بیچ اور ان کے آس پاس بستیوں کا ایک الجا ہوا جال نظر آتا ہے کچھ بلوکس میں اور کچھ الگ الگ آبادیوں کی شکل میں آباد کاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے بارڈ سڑکیں اور چوکیاں ہیں اگر یہاں سے فلسطین کا مستقبل شروع ہونا ہے تو یہ کم سے کم قابل عمل نظر آنے لگا ہے لیکن ایک کام جو اب تک اسرائیل نے نہیں کیا وہ غرب اردن کو بازابتہ طور پر اپنا حصہ قرار دینا ہے یعنی صرف فوجی قبضہ کرنے کے بجائے بستیوں کو بازابتہ طور پر اسرائیل کا حصہ بنانا اگر اسرائیلی حکومت اب یہ کام کر دیتی ہے تو یہودی آباد کار جو پہلے ہی اسرائیلی شہری ہیں بازابتہ طور پر اسرائیلی خود مختار علاقے میں رہنے لگیں گے سوال یہ ہے کہ یہ اب کیوں ہو رہا ہے شاید پہلی مرتبہ ڈانلڈ ٹرمپ کی شکل میں سب سے زیادہ پرو اسرائیلی امریکی صدر اسرائیل کو پہلی مرتبہ ملا ہے اس سال کے شروع میں ڈانلڈ ٹرمپ کے داماد جاریڈ کشنر نے ایک اور امن منصوبے کا انکشاف کیا تھا ہم 1966 سے بہت دور آ گئے ہیں اس منصوبے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل مغربی کنارے کی تقریباً ایک تہائی حصے پر قبضہ کر رہا ہے پچھلی کسی بھی تجویز سے کہیں زیادہ اس میں مستقبل کی فلسطینی ریاست یا اس کے بچے کچھے حصے کے بارے میں بات کی گئی ہے لیکن صرف چار سال بعد اور وہ بھی سخت شرائط کے تابے اسرائیل کے وزیر آزم بینجمن نیتن یاہو کے لیے یہ زندگی میں ملنے والے ایک ہی موقع کی طرح ہے وہ شدت سے ایسے رہنما بننا چاہتے ہیں جو آخر کار غرب اردن پر اسرائیل کے کنٹرول کو ایک قانونی نہ قابل واپسی حقیقت بنا دے وہ جانتے ہیں کہ موقع بہت مختصر وقت کے لیے دستیاب رہے گا آخر اگر ڈانلڈ ٹرمپ نویمبر میں دوبارہ منتخب ہونے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ چند مہینوں میں اپنے عہدے سے ہٹ سکتے ہیں تو کیا واقع ہی یہ ہوگا؟ نیتن یاہو اور ان کے اسرائیلی اتحادیوں نے اس پر اتفاق نہیں کیا ہے کہ اسے کیسے اور کب کیا جائے انہوں نے نہ ابھی تک نقشہ تیار کیا ہے اور نہ ہی کوئی ٹائم ٹیبل اس سے وائٹ ہاؤس کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے گرین سیگنل دینے سے پہلے اسرائیلی رہنما آپس میں اتفاق کر لیں وائٹ ہاؤس نہیں جانتا کہ آیا نیتن یاہو مستقبل کے فلسطینی ریاست کو نظر انداز کر دیں گے جو زیادہ تر آبادکار بلکل نہیں چاہتے اور وہاں پر ہر طرح کے ممکنہ نتائج بھی موجود ہیں تشدد بھی ہو سکتا ہے اور فلسطینیوں کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ ان کی فلسطینی ریاست کے خوابوں کے تابود میں یہ ایک کیل یا پھر شاید آخری کیل تھوکنے کے برابر ہے اور اسرائیل کو عالمی سطح پر سخت سفارتی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے ٹرمپ انتظامیہ کے علاوہ ہر ایک اس کے خلاف ہے ٹرمپ انتظامیہ کے علاوہ ہر ایک اس کے خلاف ہے